اب یہ تو تھے نماز کو چھوڑنے کے نقصانات اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے فضیلت نماز سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اشتناب کیا گیا ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے فجر کی نماز کے بعد جب آپ زہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ جو لگزشیں اور جو خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نماز سے ماف ہو جاتے ہیں گویا پانچوں نمازوں پر ہمیشہ کی مسلمانوں کے نعمہ آمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیر سے باز رہتے ہوئے یعنی چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور ہی سے کامپ اٹھتا ہے جو کوئی چھوٹے گناہوں سے خود کو بچاتا ہو تو کیا وہ کبیرہ گناہ کے بارے میں دلیر ہو سکتا ہے غیر محتاط ہو سکتا ہے نہیں جس کو یہ فکر ہے کہ میرے نعمہ آمال میں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں ہونے چاہیں تو لازمان وہ بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے گا اور جب نماز پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہوتے ہیں تو انسان کا دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کی روح سے جو بوجھ ہے وہ ہٹتا چلا جاتا ہے کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دلنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کی روح سے بوجھ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کا شوق محسوس کرتا ہے یعنی گناہ دلنا شروع ہوتے ہیں دل صاف ہو جاتا ہے روح پاک ہو جاتی ہے تو آپ نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتے ہیں سیدنا ابو حریرہ اور رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ بار نہائے کیا پھر بھی اس کے جسم پر محل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہ حدیث ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑی تھی جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ نماز گناہوں کو مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں حد کو پہنچا ہوں یعنی میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ بطور سزا مجھے حد دی جانی چاہیے لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں اب سوچیں کہ یہ صحابی کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈننے والے تھے کیونکہ ایسا وہی کہہ سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں اللہ سے نہیں بچ سکتا آج اگر میں اپنا گناہ چھپا بھی لوں گا اپنے آپ کو بچا بھی لوں گا سزا سے یا بے عزتی سے لیکن کل تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے کل مجھے پھر کون بچائے گا وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے ان کا ضمیر زندہ تھا اور جب کسی بھی انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ گناہوں کے اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں دیر نہیں لگاتا اور اگر اس پر کوئی حد جاری ہونی ہے تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہوتا ہے اب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں لہٰذا مجھ پر حد قائم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا یعنی یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے یہاں سے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عیب تلاش نہیں کرتے تھے آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ شخص اس غلطی کی معافی ایسے ہی پالے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوچھ کچھ نہیں کی تھی اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجئے دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد بھی دوبارہ یہ شخص کھڑے ہو کر وہی سیم بات کر رہا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا بعض دفعہ تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو انسان اپنی غلطی کے اعتراف کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھی شیطانی حملہ ہوتا ہے شیطان یہ سوچواتا ہے کہ اور بھی لوگ اتنا کچھ غلط کرتے ہیں کون آ کر بتاتا ہے تو تم اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دو کون سے ارادہ غلطی کو اعتراف کرنے کا ارادہ لیکن وہ اپنے اس ارادے پر قائم رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑی اس نے کہا پڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ بخش دیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہاں اس حدیث سے ایک بات تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ اس شخص کے گناہ کے بارے میں منظر عام پر بات کو نہیں لائیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ گناہ ایسا ہے جس پر حد جاری ہو اور وہ گناہ ایسا ہوئی نا کہ جس پر حد جاری ہونی ہو کیونکہ اس شخص کے گناہ کی ڈیٹیلز نہیں آئیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے حد کو پہنچا بھی ہو اس سے کیا پتا چلتی ہے کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے اور اللہ سوالہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو بھی سچا طائب ہوتا ہے اللہ سوالہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو قادر ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو ماف کر دے گا اور یہ سچا طائب تھا کہاں سے پتا چلتا اس کا بار بار اپنے لئے سزا مانگنا کہ اللہ تعالی مجھے ماف کر دے کہ یہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے اس دنیا میں تو میں خود کو بچا لوں گا جھوٹ بول کر یا اپنے گناہ کو چھپا کر کل کو کیا ہوگا میرا اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور نماز ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور میں اس حدیث پر غور فکر کر رہی تھی تو اس صحابی کی جگہ رہ کر اگر ہم سوچیں کہ کتنے ٹینشن میں نماز پڑھی ہوگی انہوں نے کیونکہ اپنی اس بات کا وہ اظہار کر چکے تھے کہ وہ کوئی مسٹیک کر گئے ہیں کتنے ٹینشن میں نماز پڑھی ہوگی اللہ سے کتنا ڈرتے ہوئے نماز پڑھی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسا اس کو قبول کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا بعض دفعہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں روتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں دل کی تڑپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ٹینشن میں نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس گناہ کی کیا سزا ملے گی اور پھر جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ہم ایک ریلیکس فیلنگز میں آ جاتے ہیں ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی تغفیق دیتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ کو ماف کر چکا ہے انشاءاللہ کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو کس کی طرف جانا ہے نماز کی طرف جانا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہی طریقہ تھا اور ایک سچے مومن اور ایک سچے تائب کبھی یہی طریقہ ہے یہاں جو نیچے آپ حاشیہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ وضاحت ہے اوپر صفحے پر نمبر ایک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو نیچے بھی نمبر ایک لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا باتا چلتا ہے کہ وہ جو لاسٹ لائن ہے اس کی وضاحت آگے نیچے حاشیہ میں دی گئی ہے پیچ کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے فانٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پڑھنا سکھا دوں تاکہ آپ حاشیہ کو بھی کیسے پڑھنا ہے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بات ہو رہی تھی کہ کبیرہ گناہوں کے تصور ہی سے ایک مومن بندہ جو ہے وہ کام جاتا ہے وہاں نمبر ایک لکھا ہوا ہے نیچے حاشیہ دیکھیں نمبر ایک اگر عقیدہ طریقہ نماز اور نیت درست ہو تو نماز پر ہمیشگی بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یقیناً مسکورہ تین اوصاف میں سے کسی ایک میں ابھی تک خلل موجود ہے کون سے مسکورہ تین اوصاف عقیدہ طریقہ نماز اور درست نیت جس کی اصلاح ضروری ہے اور کوسین میں دیکھئے عین اور را لکھاوا ہے عین اور را سے مراد مولانا عبدالصمت رفیقی ہیں صفہ نمبر اٹیس نکالیں آپ ذرا پلیس تھرٹی ایٹ بلکل آخر میں دیکھئے کتاب حازہ کے ہواشی میں عین واو سے دار السلام لاہور کے سینئر ریسرچ سکولر مولانا مفتی عبدالولی خان ہے اور عین را سے مولانا عبدالصمت رفیقی مراد ہے ٹھیک ہے جی اب آگے اس حاشی پر آجائی جہاں ہم پڑھیں صفہ نمبر اکاون ففٹی ون کوسین میں کیا لکھاوا ہے کوسین کسے کہتے ہیں بریکٹ ٹھیک ہے عین اور را تو کون سے سکولر مراد ہے مولانا عبدالصمت رفیقی یعنی یہ جو کلیریفیکیشن ہے وہ اس سکولر کی ہے پورا نام نے لکھا گیا اس کا شارٹ فارم لکھا گیا ہے تو کوسین بھی پڑھنے آنے چاہیے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے اور جو حاشیہ بندی نیچے ہوتی ہے کسی بھی کتاب کے نیچے وہ اوپر لکھی ہوئی عبارت کی وضاحت ہوتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کتاب کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے آپ اس کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے لکھیوی تحریر کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس سکولر نے کس وے میں یہ بات کی ہے وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور نیچے جو ہم نے ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا ان الحساناتی یوہیبن السیعیات وہ وہ بھی منشن ہے اگر آپ واقعی علم کا شوق رکھیں گے اور وہ آپ کے چہروں سے آیاں ہوگا تو ایک استاد کا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اور سکھائے وہ آپ کو اور سمجھائے اور آپ کو علمی اعتبار سے جو لیول اللہ سبحانہ تعالی کی توفیق سے اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اپنے شاگرد کو ان لیولز پر لے کر آئے پھر وہ استاد جو کہ اپنے اس کام کے ساتھ لائل ہوتا ہے وہ استاد یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے شاگردوں کو مجھ سے بھی صحابہ کرام کیا کرتے تھے جب بھی کسی کو پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالی اس کو مجھ سے بھی آگے بڑھا تاکہ وہ اس کے لئے صدقائے جاریہ ہوں اگر آپ ہمارے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہماری خواہش اور دعا بھی ہے یہ تو آپ ہمارے لئے صدقائے جاریہ ہوں گے یعنی آپ زیادہ محنت کریں گے آپ زیادہ پڑھیں گے آپ لوگوں کو اضافہ ہو گئی ہوگا ہمارے نام آئے عمال میں بھی اضافہ ہوگا اگلی حدیث دیکھتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندوں پر آ جاتے ہیں پھر جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقت یعنی ماف ہو جاتے ہیں اسے بیہقی نے روایت کیا ہے سجدہ کرنے سے یا پھر رکو کرنے سے وہ گناہ ساقت ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارے گناہ نماز پڑھنے کے دوران سر اور کندوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی ہمارے اندر سے نکل کر سر اور کندوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہم رکو کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ گناہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو یوں سمجھائے گیا کہ ماف ہو جاتے ہیں ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سجدہ کرنے سے زمین کی کشش سکل سے دوران یہ خون بڑھتا ہے اور جن لوگوں کو بھی درد شقیق یعنی میگرین کی بیماری ہوتی ہے ان کو بھی افاقہ ہوتا ہے کبھی آپ کے سر میں شدید درد ہو سجدے کی حالت میں جا کر دیکھ لیں اور رچ کے لمبا سجدہ کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے درد میں افاقہ ہوں گے الحمدللہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کریں تو کیا ہی بات ہے پچھلے لسن میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب آپ ایک سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے آپ کا ایک گناہ ماف کرتا ہے آپ کا ایک درجہ بلند کرتا ہے سبحان اللہ یعنی جسمانی روحانی ہر اعتبار سے پارسا ہو جاتے ہیں جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ حالت نماز میں بھی بہت زیادہ پسند ہے یعنی نماز میں بہت سارے پوسچرز ہیں آپ قیام میں ہوتے ہیں آپ رکوع میں ہوتے ہیں آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں لیکن جو سجدے کی حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موسٹ فیورٹ حالت ہے بندہ ہے مومن کی کیوں؟ کیونکہ سجدہ آجزی کے علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے یہ والی بات قیام کے لئے اس طرح سے نہیں آئی رکوع کے لئے اس طرح سے نہیں آئی لیکن سجدے کے لئے آئی ہے کہ ایک گناہ معاف ہوگا ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک درجہ بلند ہوگا ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی نماز کی فضیلت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل دین اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی عظمت اور بلندی اللہ کے راستے میں جہاد ہے اس سے مسلم نے روایت کیا ہے میں اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہمارے دل میں ہو سکتا یہ خیال آتا ہو کہ اتنے عدیان ہے کیوں صرف اسلام ہی بہتر ہے تو اس حدیث میں واضح کیا گیا کہ اصل دین اب کیا ہے اسلام ہی ہے اور پچھلے جتنے بھی انبیاء کو دین دیا گیا وہ اسلام ہی تھا ان عدیان کی شکلیں بدل چکی ہیں اب جو پیورٹی کے ساتھ دین موجود ہے اس سے فرصف اسلام ہے اور اس کا ستون اس کا پلر نماز ہے یعنی اگر آپ اپنے اسلام کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی دینی حالت کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پلر کو دیکھنا ہوگا اور وہ پلر کیا ہے نماز ہے اگر آپ کی نماز اچھی ہے تو آپ کا اسلام اچھا ہے اور اگر آپ کی نماز اچھی نہیں تو آپ کا اسلام اچھا نہیں کیونکہ کوئی بھی امارت اگر کمزور ستونوں کے ساتھ ہو تو وہ پھر کسی کام کی نہیں ہے وہ آج نہیں تو کل گر جائے گی اور اس کی عظمت اور بلندی یعنی اس اسلام کی عظمت اور بلندی کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ کوئی بھی قسم کا جہاد ہو سکتا ہے جہاد فی صبر اللہ کی کئی شکلیں ہیں جہاد باللسان ہے جہاد بالقلم ہے جہاد بالقرآن ہے جہاد بالنفس ہے کسی بھی طرح سے اگر آپ مجاہد ہیں تو آپ اسلام کی عظمت اور بلندی کو پہنچ گئے اس کی چوٹی کو پہنچ گئے اس کی ہائٹ کو پہنچ گئے الحمدللہ ایک اور حدیث پڑھ رہی تھی نماز کی فضیلت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے پاس کسی فرضی نماز کا وقت آپ پہنچتا ہے وہ اس کے لئے اچھے وضو خشو اور رکو کا احتمام کرتا ہے تو وہ نماز اس کے پہلے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گی یہاں کوئی صغیرہ اور کبیرہ کی تخصیص نہیں کی گئی کہا گیا کہ اس کے پہلے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گی سب سے پہلے کیا کرنا ہے اچھا وضو اور پھر اس کے بعد خشو اور رکو تو نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ بڑا گناہ نہ کیا جائے اب یہاں یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ کبیرہ گناہ اگر نہیں کیا ہے تو پچھلے گناہ چاہے جو بھی ہوں صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں سب ماف کر دیے جائیں گے اور یہ قانون ساری زندگی جاری رہتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے کونسا قانون مافی کا قانون جاری رہے گا ساری زندگی اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں کوتائیاں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور وہ پھر ماف بھی ہوتی رہیں گی کس کے ذریعے نماز کے ذریعے پر کیسی نماز فرض نماز کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ اس کے لئے اچھے وضو خوشو اور رکو کا احتمام کرتا ہے اچھا خوشو اور رکو دونوں ہی ہم مانا محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ خوشو اللہ کی خشیت اللہ کے لئے آجزی اختیار کرنا اور رکو بھی کس بات کی علامت ہے آجزی کی علامت ہے باقی ہے احتمام کرتا ہے احتمام کلس آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں باقی ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے نماز کے باقی ہے پلان کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کی نماز اچھے سے اچھی ہو اگلی روایت آپ کی کتاب سے دیکھیں گے سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے ان کے لئے اچھا وضو کیا انہیں وقت پر ادا کیا انہیں خشو کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوب پورا کیا تو اس نمازی کے لئے اللہ کا اہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لئے اللہ کا اہد نہیں چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے اسے عبودعود نے روایت کیا ہے اب یہ حدیث بھی فضیلت نماز پر ہے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے ان کے لئے اچھا وضو کیا یعنی اچھی نماز کے لئے پہلا سٹیپ کیا ہے اچھا وضو پھر دوسرا سٹیپ انہیں وقت پر ادا کیا اور پھر انہیں خشو کے ساتھ پڑھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے صرف نماز پڑھی نے خشو کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کا رکوب پورا کیا مزید خشو کی طرف اشارہ ہے تو اس نمازی کے لئے اللہ کا اہد ہے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرامس کر رہے ہیں کہ وہ اسے بخش دے گا سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا تو اہم ترین چیز جو اس حدیث میں بتا چلتی ہے کہ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے جیسے تیسے نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے اچھا وضو کرنا ہے اس کو وقت پر ادا کرنا اور خشو خضو کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے آفتاب یعنی سورج کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور اثر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا یعنی جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آگ میں داخل نہیں کریں گے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے درمیان قوسین ہے بریکٹس دیے جاتے ہیں اس حدیث ہی کو دیکھ لیجئے جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے نماز پڑھے گا اب آپ کو بات اتنی واضح نہیں ہوں گی کہ کون سی نماز تو قوسین میں وضاحت لکھی گئی ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں جو قوسین میں یعنی بریکٹ میں الفاظ ہوتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یہ حدیث کی وضاحت ہے اس لیے جو بھی حدیث پڑھے اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظوں کو پڑھنے کا انداز الگ اور قوسین کے الفاظوں کو پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے تاکہ سننے والا حدیث اور قوسین کے ڈیفرنس کو فیل کر سکے اب اس کو کیسے پڑھنا ہے ایک دفعہ دوبارہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع غروب سے پہلے یعنی فجر اور اثر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا تھوڑا سا فرق انداز میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور وضاحت کیا ہے بہت اہم حدیث ہے یہ جس میں فجر اور اثر کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو ان دو نمازوں کو پڑھے گا ایک دن کی ابتدام میں ہے اور ایک دن کی اختدام پر ہے ان دونوں نمازوں کی جو بھی حفاظت کر لے گا وہ باقی نمازوں کی بھی حفاظت انشاءاللہ کر لے گا اور نیک عمل کی توفیق سرسر اللہ کی طرف سے ہے ہم صرف صرف ارادہ کرتے ہیں اپنی نیت کو سچا رکھتے ہیں پھر اللہ ہمیں وہ عمل وقت پر کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے سیدنا عثمان عزیرہ طالعہ انہوں نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نمازِ عشاء باجمات ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز باجمات پڑی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ ہے اللہ کی رحمت جماعت عشاء کی نماز پڑیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نامِ عمال میں آدھی رات تک کا قیام لکھ دیتا ہے آدھی رات کا قیام کتنا مشکل کام ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی عورتوں کو کیا یہ عجر مل سکتا ہے تو بالکل مل سکتا ہے اگر آپ عشاء کی نماز ٹائم پر پڑیں اچھے سے پڑیں تو انشاءاللہ یہ عجر آپ بھی پا سکتی ہیں کیونکہ عورتوں پر جماعت سے نماز پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا ٹھیک ہے تو ایسا ہرگز مت سوچیے گا کہ ہم اس حدیث کے بتائے ہوئے عجر کو نہیں پاس سکتا ہے ایسا مت سوچیے گا آپ بھی اگر نماز کو اتنے ہی خوش و خضور کے ساتھ اور امپورٹنس دیتے ہوئے پڑیں گے تو انشاءاللہ یہ جناب کو بھی ملے گا اور پھر فجر کی نماز کے لیے ہے کہ جس نے صبح کی نماز بعد جماعت پڑھی تو اس کو اتنا سواب ملتا ہے گویا اس نے پوری رات قیام کیا پوری رات نماز پڑھی یہ بہت ڈیفیکل ٹاسک ہے پوری رات نماز پڑھنا اس میں آپ کو نینگ کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور آبیسلی آپ کی انرجیز بھی اس میں لگتی ہیں لیکن اگر کوئی ان دو نمازوں کو باقاعدہ جماعت سے پڑھ لے تو گھر کے مرد حضرات جتنے بھی ہیں ان کو یہ حدیث سنائے تاکہ وہ اس عجر کو پا سکیں سیدنا جندب کسری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے یعنی اللہ کے اہد و امام میں ہے اہد کس بات کا بکشش کا یعنی بکشش کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے کنفرم ہے اور امام مسیبتوں سے مشکلوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے غموں سے گناہوں سے اس حدیث کا اپوزٹ کیجئے اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تو وہ اللہ کی امام میں نہیں ہے آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ فجر کی نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں بہت سے لوگ تو فجر کی نماز چھوڑنا اللہ کے اہد امام اور حفاظت سے باہر نکلنا ہے ہم میں سے ہر شخص کو پروٹیکشن چاہیے کوئی بھی ایسا یہاں بیٹا ہو جو یہ کہے کہ نہیں مجھے پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہم میں سے ہر شخص کو پروٹیکشن چاہیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہوں تو اس کے لئے کبھی فجر نہ چھوٹے انشاءاللہ جب فجر نہیں چھوٹے گی تو اللہ سبحانتہاللہ آپ کی سیکیورٹی پر کھڑے ہیں آپ کا کوئی بال بھی بھی گا نہیں کر سکتا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دو چیزیں ملیں گے ایک اللہ کا اہد یعنی اللہ آپ کو معاف کرے گا اور دوسرا اللہ کی امان یعنی اللہ آپ کو امن دے گا بہت ساری تکلیفوں سے پریشانیوں سے فتنوں سے غموں سے آزمائشوں سے اور ہمیں کس قدر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کبھی فجر چلی جائے تو یہ خوف بیٹھ جاتا ہے باہر نکلتے ہیں تو یہ سوچ آتی ہے کہ اگر اللہ نے حفاظت نہ کی تو کیا ہوگا ہم تو مارے جائیں گے وہ ایک ٹینشن اور ڈپریشن ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ایک شدید ندامت ہوتی ہے سچے مومن کو جو سچا نمازی ہے جو واقعی نماز کی محبت رکھتا ہے اس کے اگر ایک نماز مس ہو جانا اس کے لئے وہ دن بھاری اس کے لئے وہ لمحے بھاری اس کے لئے کھانا بھاری اس کے لئے کسی سے بات کرنا بھاری ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر ایک عجیب پریشانی ہے ایک عجیب دکھ ہے آج نماز میں سو گئی آج نماز لیٹ ہو گئی اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے جو اس گناہ کو معاف کرے اور نام اعمال سے اس عمل کو مٹھائے لیکن نماز اس کی باسپور سب سے پہلے ہے قیامت کے دل اور جو اس کو چھوڑے گا وہ اس پیپر میں فیل ہو جائے گا اور جب ریزلٹ اناؤنس ہو رہے ہوں گے اس وقت چاہے آپ رو رو کر بھی اللہ تعالی سے معافی مانگے کہ یہ اللہ نام اعمال سے اس گناہ کو مٹھا دے پھر اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہونے والی اس لئے اس دنیا میں جب تک یہ سانس چل رہی ہے اپنی زندگی کی پچھلی کتاہیوں کے لئے اللہ تعالی سے معافی مانگے اللہ تعالی پتہ نہیں کتنی نمازیں بے شعور ہو کر پڑھ لی پتہ نہیں کتنی نمازیں غلطیوں کے ساتھ کتاہیوں کے ساتھ پڑھ لی کتنی نمازوں میں ہمارا دھیان ہی نہیں تھا ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کتنی نمازیں تھکن کے ساتھ ہم خراب کر گئے اللہ تعالی تو سب کو معاف کر دے ہمیں شوق دے دے اپنی اس عبادت کا ہمیں شوق دے دے کہ ہم اس نماز کو کبھی نہ چھوڑیں ایسی محبت اور ایسا سکون ہمیں اس نماز کے ساتھ محسوس ہو ایک اور روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں وہ نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں یعنی آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز اثر میں اپنی ڈیوٹیز کو چینج کرتے ہیں یہ کون سے فرشتے ہیں یہ کرامن قاتبین ہیں جن کا کام جو ہے وہ ہمارے نام عامال کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ساری بات لیکن فرشتوں کی گواہی ہمارے نام عامال میں لکھوانا چاہتے ہیں اللہ کی محبت آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لئے فرشتے یہ کہتے ہوں اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی جب فرشتے اپنی ڈیوٹیز چینج کر رہے تھے دونوں ٹائمنگز پر یہ مومن بندہ نماز کی حالت میں تھا کیا ہی خوب حالت ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت بھی اس حالت میں دے دے الحمدللہ کتنی ہی پیاری موت ہوگی کہ ہم شعور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے خالص ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو ان میں ضرور پہنچیں اگرچہ انہیں سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان نمازوں کو کونسی نمازوں کو فجر اور عشاء ان نمازوں کو بوجھ سمجھنا منافقت کی علامت ہے اور اس حدیث میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر منافقوں کو ان نمازوں کا عجل پتہ چل جائے ثواب پتہ چل جائے تو وہ اس میں ضرور پہنچیں گے اگرچہ انہیں سرین سرین یعنی جو ہپیریہ ہوتا ہے اس سے بھی گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی یہ آئیں گے سرین پر گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور عجل کی کشش انہیں چوتھڑوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دیں اگر ان منافقوں کو ان نمازوں کا عجل پتہ چل جائے تو وہ ہر حال میں مسجد پہنچیں گے سنجھایا یہ جا رہا ہے لیکن چونکہ عجل نظر نہیں آتا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو کوئی جنت بنتی نظر نہیں آتی کوئی باغات بنتی نظر نہیں آتے کوئی نہر نظر نہیں آتی یہ تو سارا غیبی ایمان ہے نا وہ منافق اتنا مفاد پرست ہوتا ہے کہ جب اس کو فائدہ نظر آتا ہے نا تب وہ عمل کرتا ہے جہاد میں بھی جاتے تھے تو کس لے جاتے تھے مالِ غنیمت کے لئے جب کسی جہاد میں اپنے جھوٹے عذر کی بنا پر نہ جاتے اور مالِ غنیمت ملتا تو پھر آتے بہانے بناتے ہم تو اس وجہ سے نہیں آسکے تھے اس وجہ سے نہیں آسکے تھے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے کیا چاہنے کے لئے مالِ غنیمت میں حصہ چاہنے کے لئے بڑا ہی مفاد پرست ہوتا ہے یہ منافق وہ نماز اللہ کے لئے نہیں پڑھتا وہ نماز اس طرح کے فائدے نظر آئے تو پڑھ لے گا اور اگر ان کو یہ بھی بتا دیا جائے نا کہ نماز کے بعد دعوت ہے یہاں پر کھانے پینے کی تو بھی یہ پہنچیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درس میں صرف اور صرف اس لئے پہنچتے ہیں کہ درس کے بعد کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے ان کا مقصد درس سننا یا اس سے اصلاح لینا یا اپنے عمل میں تبدیلی لانا نہیں ہوتا وہ درس ختم ہونے سے چند منٹ پہلے آ جاتے ہیں تاکہ دنر کو انجوئی کر سکیں انتہائی شرم کی بات ہے اور ایسے جتنے بھی ادارے یا مساجد ہوتی ہیں جہاں دروس کا اعتمام کیا جاتا ہے جس کے بعد کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تو وہاں لوگوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے صرف یہ انانسمنٹ ہو جائے نا کہ پاکستان میں فجر کی نماز کے بعد جتنے بھی نمازی آئیں گے مسجد میں ان کو مفت ناشتہ دیا جائے گا تو بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ پہنچیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ میجورٹی منافقوں کی ہے ہم خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں لیکن ہم جانے کس روش پر جا رہے ہیں یہ ہم اچھے سے چانتے ہیں تب ہی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آتی اللہ کو سب کے دلوں کا حال پتا ہے سب کے ایمان کا لیول پتا ہے کون نماز کس نیت سے پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے درست ہے بھی یا نہیں ہے اللہ knows everything اسی لئے اللہ تعالیٰ پھر مدد پر بھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی منافقوں کی مدد نہیں کر دے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد پر کھڑا ہے یہ اس کا وعدہ بھی ہے لیکن منافقوں کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اثر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں دشمنوں کو جواب دے رہے تھے کفار جو تھے حملے میں اتنے شدید ہوئے تھے اور ٹائم اثر کی نماز کا تھا اتنا زیادہ تیر اندازی ان کی طرف سے ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا اس وجہ سے اثر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز اثر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لئے بددعا کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر اتنے نرم تھے کہ آپ نے کبھی کسی کے لئے بھی بددعائی بات نہیں نکالی لیکن نماز کا معاملہ چونکہ اتنا سنسٹیو ہے اور صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضائع نہیں ہوئی بلکہ دیگر جتنے بھی مجاہدین فیصر بیللہ تھے ان سب کی بھی نماز ضائع ہوئی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اتنے سخت اور بددعائی کلمات نکالے اس حدیث میں آپ دیکھیں تو کوئی کافر نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنا ہے ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں تو کفار مسلمانوں کی نماز کو ضائع کرنے کے سبب بنے ہیں اب اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے کسی کی نماز کو ضائع کرنے کا سبب بن گئے مثلاً اس وقت اس کے گھر چلے گئے اس کو اتنا مصروف کر دیا کہ اس کی نماز ضائع ہو گئی یا پھر کسی کو بزار لے کر چلے گئے اور اس کی نماز ہم نے ضائع کر دی تو آپ سوچیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا اگلی جو حدیث ہے نمازی اور شہید یہ اس کا ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اچھے جو سیدہ ابو حریرہ ہیں یہ صرف تین سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن آپ کو احادیث سب سے زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہیں الحمدللہ اس سے یہ بات اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اس فیل میں کتنا شوق تھا احادیث کو یاد کرنا اس کو آگے روایت کرنا بہت کم ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے اپنے اس کم ٹائم کو بہت اچھے سے کیش کیا بہت اچھا اس کا یوریلائزیشن کیا استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یاد کر لیتے تھے اذبر کر لیتے تھے یہی ان کا کام تھا رات دن یہی کام کرتے رہتے تھے الحمدللہ اور بارہا جب بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ایک محبت اور ایک احسان ان کا محسوس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یعنی جو بھی بات ان کے سامنے ہوئی جو بھی عمل ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں نے اس کو ایز ایز ہم تک پہنچایا الحمدللہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک جہاد فی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب ایک سال کے بعد فوت ہوئے سیدنا طلحہ رضی اللہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے سیدنا طلحہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تاجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے اس لئے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی یعنی اس تقدیم اور تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی چھ ہزار یا اتنی اتنی رکعتیں نہیں پڑی یعنی تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر ہو گئی ایک رمضان کے روزے اس نے رکھے سال بھر کی فرض نمازیں اس نے پڑھی تو ظاہر وہ عمل میں آگے ہو گیا اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکھٹے ہجرت کی تھی جہاد وغیرہ تمام عامال صالحہ میں یہ دونوں شریک اور یقصان تھے ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف رہا اور ساتھ ساتھ عامال صالحہ بھی کرتا رہا یعنی کنیکشن تو جہاد کے ساتھ دوسرے صحابی کا بھی تھا لیکن ابھی وہ اس میں بزی تھے کہ جہاد کی تیاری کریں ساتھ ساتھ وہ عامال صالحہ بھی کر رہے تھے نمازی بھی پڑھ رہے تھے اور رمضان کی روزے بھی رکھے چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مرابت یعنی کنیکشن کا عجر و عمل جاری رہتا ہے لہٰذا یہ اپنے اس بھائی سے بڑھ گئے جو پہلے شہید ہو گیا تھا کتنی پیاری حدیث ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو حریرہ ہے پر خواب کس نے دیکھا تھا سیدنا تلحہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا تلحہ اس کے راوی نہیں ہے وہ خود اس حدیث کو آگے فورٹ نہیں کر رہے فورٹ کرنے والے تو ابو حریرہ ہیں اور خواب دیکھنے والے سیدنا تلحہ تھے اور سیدنا تلحہ نے جو دیکھا حضرت ابو حریرہ نے ہم تک اس کو پہنچا دیا الحمدللہ اور ایک میسج ہم تک پہنچا دیا کہ جو بھی نیک اعمال میں آگے بڑے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم شہید ہو جائیں بس یہی کافی ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں بے شک شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور شہید کو جنت ضرور بہت ضرور ملے گی لیکن وہ جو پہلے جانے والی بات ہے اس میں اگر نیک اعمال ملٹیپل ہو جاتے ہیں اس شہادت کے مرتبے کے ساتھ یا ویسے بھی نیکیوں میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا انصاف اتنا زیادہ ہے کہ اللہ جو پہلے جانے کا مستحق ہوگا اس کو پہلے بھیجے گا جنت میں جو بعد میں جانے کا مستحق ہوگا اس کو بعد میں بھیجے گا بے شک وہ شہید ہی کیوں نہ ہو تو نمازی اور شہید کا جو اس میں بتایا گیا جائیں گے تو دونوں ہی جنت میں لیکن نماز کی وجہ سے جنت میں جانا پہلے پہل ہو جائے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ اپنے اس لیکچر کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی محبت عطا کرے اور اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے اندر یہ فیلنگز ہوں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اللہ تعالی ہمیں یہ فیلنگز دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ ہماری نمازوں میں حسن آئے گا اللہ تعالی ہمارے اس عمل میں بہتری لانے کے لئے مدد کرے اللہ ہماری نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہمہ و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا نشہدو اللہ